سولن میں جہاں ایک اور چٹے اور چرس تسکر کے معاملے سامنے آ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ گھروں میں شراب نکال کر بیچنا شروع کر چکے ہیں لیکن سولن پولیس نے نشے کو جڑ سے ختم کرنے کی ابھیان شروع کیا ہے جس کے چلتے پولیس نے شہر کے بیونکشیتروں میں اپنے گپ چرسکری کیے ہوئے تھے اور جیسے ہی شہر میں نشے کا کالکاروبار کا کوئی درسہ ہس کرتا ہے پولیس کی سوچنا اسے مل جاتی ہے اور اسے پکڑ کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جا رہا ہے ایسا ہی معاملہ پولیس نے پچھلے دنوں حل کیا جب دو الگ الگ معاملوں میں ایک پرش اور مہلہ کو گرفتار کیا گیا جو گھر میں ہی لہنوات چھانگ بنا کر کالکاروبار کر رہے تھے اترک پولیس ادھکشک شیوکوان نے بتایا کہ ڈیڑھ دھاراڑ کے سمیپ ایک ویکتی نشے کے لیے چھانگ بنانے کا کام کر رہا تھا جس سے لہن کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے وہیں مہلہ کو بوری کے سمیپ چھانگ کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے دونوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور اگامی کاروائی شروع کی گئی ہے اس طرح کی جو بھی عویت شراب بنانے کا جو کام ہے اس کے بارے میں دو سوچنائیں ہمیں پرابت ہوئی تھی تروپ سے تو ان دونوں سوچناؤں پر پولیس نے ترنت کاروائی کی ہے اس میں جو پہلا کیس ہے وہ چھے تاریخ کو درج کیا گیا اس میں پولیس کو سوچنا ملی کہ ڈیڑھ گراد کے پاس ایک بیکتی جس کا نام لال سی ہے اور نیپالی مول کا رہنے والا ہے یہ جو ہے وہ اپنے گھر میں لہن بنانے کا کام کر رہا ہے اور اس کو بیچ رہا ہے اس پر ترنت اس کے ڈیڑھے کو جب ریڈ کیا گیا تو وہاں سے سات لیٹر لہن جو ہے وہ ریکوبر گئی اس میں پولیس نے 39 HP Excise Act کے ترنت کیس ترچ کیا اور اس پر تکی کو گرفتار کر لیا ہے لہن کو سیز کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ پچھلے کل سوچنا ملی تھی ہمیں سات تاریخ ہو کہ یہ کوئی لیڑی ہے بیملا دیوی جو کہ یہاں پہ بروری کے پاس چھانگ جو چاول سے الکوحل بناتے ہیں وہ کام کر رہی ہے گھر میں اور اس کو عویت روپ سے بناتی ہے اور بیجتی ہے اس پہ جب اس کے گھر میں ریڈ کی گئی تو وہاں پہ سات لیٹر چھانگ جو ہے وہ ریکوبر کی گئی اس کو سیز کر لیا گیا ہے 39 HP Excise Act کے ترنت کیس ترچ کر کے اس محلہ کو گرفتار کر کے فردر کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس میں چل گئی